شوہر بھئی بیگم اپنی چالیس سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار تم نے اتنی بہترین چائے بنائی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا بی بی آئے ہائے میری تو اکل ہی ماری گئی میں نے گلتی سے اپنی پیالی آپ کو دے دی ہے ایک تحقیق کے مطابق اسی فیصد شوہر حضرات کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیگم کا موٹ کس بات پر آف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کے بیس فیصد شوہر حضرات کو وجوہات کا علم ہوتا ہے جی نہیں وہ مصوم تو اس حقیقت سے ہی لا علم ہوتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہے ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لات سے پوچھا سنیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ نہیں مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا لڑکی سردار سے تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو سردار چار سیب کھا سکتا ہوں لڑکی غلط تم صرف ایک ہی کھا سکتے ہو کیونکہ جب تم دوسرہ کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا سردار واہ یار کمال کرتی میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا سردار اپنے دوست سے تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو دوست چھے کھا سکتا ہوں سردار اوہ جا یار اگر تُو چار بولتا تے بڑا شغر لگنا سی بچارہ شوہر میند کرے تو بیوی کہے میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس وقت دے تو بیوی کہے کچھ کام ہی نہیں آپ کے پاس اور عورت پر ہاتھ اٹ جائے تو ظالم عورت سے پٹ جائے تو بزدل عورت کے آگے چلے تو فیرون پیچھے چلے تو مرید گھر سے باہر جائے تو آوارہ گھر میں رہے تو نکارہ بچوں کو ڈانٹے تو جابر نہ ڈانٹے تو لا پروا عورت کو نوکری سے روکے تو شکی مجاز نہ روکے تو عورت کی کمائی کھانے والا آخر یہ بچارہ مرد جائے تو جائے کہاں پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی حکیم زہر پھیل گیا ہے کاٹنی پڑے گی ٹانگ مجبوراں کاٹ دی تین دن بعد دوسری بھی نیلی ہو گئی حکیم یہ بھی کاٹنی پڑے گی زہر کافی پھیل گیا ہے اب جناب پہلوان جی کو لکڑی کی ٹانگیں لگ گئیں لو جی پھر آٹھ دن بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں حکیم اب سمجھائی تمہاری دھوتی کا رانگ اترتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں مجھے پیشانی کی ٹانگیں مجھے پیشانی کی ٹانگیں مجھے پیشانی کی ٹانگیں مجھے پیشانی کی ٹانگیں